آج میرے خیال میں اس ملک کی جمہوریت کے لئے ایک آلہ دن ہے جب ہم اس ملک کو کہتے ہیں سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان اور یہاں کا اپوزشن ڈیڈر اس کے ساتھ اس قسم کو سلوک کیا جائے ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتی ہے وہ یہاں کی جو کانسچوشن ہے اس کو ختم کر کے وہ اپنا ایجنڈے پہ اس ملک کو چلانا چاہتی ہے وہ جو جمہوریت ہے جمہوریت کو درکنار کر کے ختم کر کے یہاں ایک ہی جماعت کا نظام بنانا چاہتی ہے انہی بی جے پی راشتر بنانا چاہتی ہے اسی لئے کہیں نہ کہیں یہ جو آپ نے دیکھا کہ کیجری وال جی کو بلائے گیا اس کے بعد جو منیر سسودیا ہو یا قویتہ ہو یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو جیلو میں ایڈی کے وجہ سے سی بی آئی کے وجہ سے یا تو جیلو میں آلڑی بند ہیں یا بند ہونے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں راہول گانڈی کا جو آج جیجمنٹ ہے یہ پوری جو اپوزشن ہے اس کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ آپ سب کو جیل کے اندر بند کر دیں گے اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی لوگوں کی امید ہے وہ ہے عدالتیں اور ایسے میں عدالتوں کا رول جو ہے کہیں نہ کہیں اس پہ ایک نشانیہ سوال ہے کیونکہ کئی ایسے کیسز ہیں دیکھیں تین سو ستر کو دیکھیں کتنے سالوں سے عدالت کے سامنے پڑا ہوا ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو رہی اسی طرح بلکی زبانو جس کے ریپیس کھلے عام گم رہے ہیں اور اس کے کیس کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے مگر یہاں سے دیکھیں راہل گانی کے کیس کی دن بر دن اتنا فاسٹ ٹریک پہ سنوائی ہو رہی ہے اور فیصلہ بھی آ گیا ہے کہیں نہ کہیں بارٹ جوڑو یاترہ کے بعد جو راہل گانی ایک مضبوط چہرہ اپوزشن کا بن کے سامنے ابر کے آئے ہیں اس وجہ سے بی جے بی خواب زیادہ ہو گئی ہے اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے اپوزشن سے بلکل ختم ہو جائے یہاں ایک ہی جماعت کا جو ہے رول چلتا رہے پر مجھے امید ہے جس طرح یہاں کے لوگوں نے انیس سو سنتالی سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزون کی تھی جو یہاں ظلم کرتے تھے جو یہاں کے ملک کو نیس نابوت کرنا چاہتے تھے ان کے خلاف لڑائی لڑی اور کامیاب ہو گئے آج اسی طرح اس ملک میں بی جے پی نے ویسٹ انڈیا کمپنی اس کا یہاں جو ہے ایک رول نہیں کہہ سکتے ہیں مس رول جہاں پر قانون کی بالا دستی نہیں ہے جہاں پر کانونسٹوشن کی بالا دستی نہیں ہے جہاں پر جمہوریت کی بالا دستی نہیں ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے یہ اس ملک کے لوگ سامنے آئیں گے اور اسی طرح اس ویسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑائی لڑیں گے جس طرح انہیں انگریزون کو یہاں سے بگایا تھے ان کو بھی نیس نابوت کر گئے